آج ہم آپ کو دکھائیں گے چلستان ڈیپ کے درمیان جو بلکل ہی میریج سرمنی ہوتی ہے ان کا کلچر کیا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے تو ان کے پاس خاص طور ڈش جو بنائی جاتی ہے وہ بیف کی ہوتی ہے اس کے بعد جو ان کے پاس گیسٹ آتے ہیں اور انہیں یہ سپیشل گیسٹ سمجھتے ہیں اور ان کو اجرک بھی پینائی جاتی ہے اور پگڑیاں بھی پینائی جاتی ہیں یہ آج ہم آپ کو پورا کلچر دکھائیں گے ان کا تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تو یہاں پر کچھ یہ دے کے تیار ہو گئی ہے تو یہ بیف جو ہے ابھی اس کی صفائی ہو گئی ہے یہ ابھی پکانے کے لئے تیار ہے تو یہ آج آپ کو بیف دکھا دیں بلکل صاف ہے یہ اسلام علیکم قائز آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلستان اور ڈیزرٹ کی میریج سرمنی یہاں پر میریج سرمنی کیسے ہوتی ہے اور یہاں کا کلچر کیا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سامنے جو ہیں کوکنگ ہو رہی ہے یہ کوکنگ ماسٹر ہیں جو کوکنگ کر رہے ہیں تو آج آپ کو یہ میریج سرمنی دکھائیں گے کہ یہاں کی چلستان میں کیا کلچر ہے وہ بھی آج آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے تو یہاں پر خاص بیف پکائی جاتی ہے یہاں پر خاص بیف پکائی جاتی ہے جیسے کہ یہ بیف تیار ہو رہی ہے تو جتنی بھی یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں یہاں پر کلچر ہے کہ بیف تیار کی جاتی ہے یہاں پر تو یہ شادی کے انتظامیاں ہیں یہاں پر اور یہ جو کوکنگ ہو رہی ہے یہ چلستان اور ڈیزٹ کے درمیان ہو رہی ہے تو یہاں پر کتنا انتظام کیا گیا ہے کھانے کا کھانے کا انتظام جو ہے الحمدللہ پندرہ سو مہمانوں کا ہم نے پروگرام کیا ہے پندرہ سو تکریبا جی اچھا تو اسے بڑھ بھی سکتے ہیں تو ابھی کافی دے گئیں جو ہیں کافی تعداد میں ابھی تیار ہو گئی ہیں تکریبنے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آچ ناؤ دس ہیاراں برہتے رہاں چھوڑا پندرہ سولہ تو سولن تے سترہ دے گا ابھی تیار ہو گئی ہیں کچھ یہاں پر تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی اس کو تھوڑی دیر بعد مکس کریں گے تو آج یہ ولیمہ ہے یہاں پر تو یہ تمام گیسٹ جو آنے والے ہیں ان کے لئے سیٹنگ ہو رہی ہے یہ ٹیبل یہاں پر لگ چکے ہیں تمام جو گیسٹ آئیں گے یہاں پر بیٹھیں گے اچھا ابھی کتنے بجے تک یہاں ہے کہ کھانا ابھی یہاں پر لگنا شروع ہو جائے گا بارہ بجے ہم کھانا لگائیں گے اچھا جیسے دوست جیسے آئیں گے یہاں پر تو کھانا ریڈی ہو گا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ٹینٹ لگایا گیا اس سیڈ پر اور یہ دیکھیں چلستان اور ڈیزٹ کا علاقہ یہاں پر ریت ہی ریت ہے تمام جو ہے ریت ہے یہاں پر چلستان ڈیزٹ ہے یہاں کی آج میرچ سرم نے چلستان ڈیزٹ کیا ہی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ روٹیاں لگ رہی ہیں آپ کو یہ روٹیاں بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیسا کل چڑھ رہے اور روٹی سب سے بڑی پکائی جاتی ہے تو اس کو یہ آپ کاٹیں گے چار چار اسو میں تقسیم کریں گے ایک روٹی کو یہاں پر یہ روٹی تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے روٹی تقریباً چاہ سو گرام کی ہے تو اس کی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے چار اسے میں اس کو تقسیم کریں گے تو یہاں پر یہ اخبار ہیں جس میں روٹی کو صاف طریقے سے رکھا جا رہا ہے تو یہ علاقہ تقریباً چلستان اور ڈیزرٹ کا ہے یہ سامنے دیکھیں تو چلستان ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے کچھ یہاں پر زمینیں کچھ حباد ہیں کچھ نہیں ہیں تو یہ چلستان اور ڈیزرٹ کے درمیان میری سرمنی ہے تو ابھی جو ہیں کچھ گیسٹ آ گئے ہیں تو گیسٹ جو ہے یہاں پر درخت ہوتے ہیں درختوں کے سائے کے نیچے کچھ تیر بیٹھیں گے اور بعد میں کھانا لگ رہا ہے تو کھانا جیسے ہی لگ جائے گا تو یہ کھائیں گے کھانا کھانا کہ لگ لگ کھانا 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 مقشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر ایکوں اس میں nethren . ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Emar مانی اچھی دییا مانی اچھی دییا موسیقی 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 ولیمہ ختم ہونے کے بعد جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں وہ آپس میں رشتدار ہی ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر پیسے لکھواتے ہیں کوئی دو ہزار لکھواتا ہے کوئی تین ہزار لکھواتا ہے کوئی پانچ ہزار لکھواتا ہے تو یہ آپس میں ان کی رسم ہوتی ہے اگر یہ ابھی جس طرح سے میریج سرمنی ہے تو اس پر ابھی یہ لے رہے ہیں اب دوسروں کی جیسے ہوتی ہے تو یہ پیسے دیتے ہیں پیسے وہاں پر ایک تو رسم یہ ہوتی ہے کہ پیسے دیتے ہیں اور کچھ پیسے لکھواتے ہیں تو ایک اور رسم ہوتی ہے جو گیسٹ خاص طور پر یہ ایک پیر کو بلاتے ہیں جو ان کا پیر ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں اور جو اچھے گیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ سپیشل گیسٹ ہوتے ہیں ان کو پھر اجرک پیناتے ہیں سندھی اجرک پیناتے ہیں جس طرح سے یہ ابھی سندھی اجرک پینا رہے ہیں جترے بھی گیسٹ بیٹھے ہیں تو پہلے ان کو اجرک پینای جائے گی اس کے بعد پھر اور جو گیسٹ ہوتے ہیں ایک تو سپیشل گیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک پگری پینای آتی ہے اور ایک آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پگڑیاں پیناتے ہیں تو ان کا یہ کافی سال پرانا اولڈ کلچر ہے جو میریج سرمنی ہوتی ہے کافی پرانی میریج سرمنی آپ نے دیکھی ہوگی اولڈ کلچر اسی طرح کہ آج بھی اس گاؤں میں چلستان ڈیزٹ میں جو میریج سرمنی ہوتی ہے اس کے مختلف کلچر ہوتے ہیں جس طرح سے کلچر آپ کو بتائیں کہ پگڑی بھی بناتے ہیں اور پیسے دیتے لیتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر اچھا یہ رواض ہے کہ پیسے ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں تو شادی جس طرح سے میریج سرمنی ہوتی ہے اس میں ہلپ بھی ہو جاتی ہے اور کافی سارے اخریجات جو ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں جو یہاں کے علاقے کے مقامی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک پگڑی پینای جاتی ہے وہ رسم و رواض ہوتا ہے ان کا کہ جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے ولیمہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی اچھے خاصے ان کے تعلق والے اچھے خاصے جو گسٹ آئے بیٹھے ہوتے ہیں مقامی تو ان کو بھی پگڑی پینای جاتی ہے یہ سفید جو ہے پگڑی پیناتے ہیں ان کا یہ رسم و رواض ہے